اہترام اس سے بہت اونچہ سے اونچہ مقاب ہے نماز کا جس کے ادا کرنے سے اپنے اپنے وقتوں میں جماعت کے ساتھ اور جماعت کا عدم کے ساتھ ادا کرنا تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے میراج کہا ہے السلاة المیراج الممینین اور یہ عربی کا لفظ ہے میراج اور یہ اس وقت فرض ہوئی تھی جبکہ آپ میراج میں تشریف لے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم جب میراج تشریف لے گئے تھے تو یہ وہاں فرض ہوئی تھی تو اس کا کی فرضیت تو وہاں ہوئی اور وجود اس کا دنیا کے اندر ہوا چند چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود بھی آخرت میں اور ان کا ظہور بھی آخرت میں اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وجود تو ہوا آخرت میں اور ظہور ہوا دنیا میں تو نماز کا وجود تو ہوا تھا عالم بالا میں کہ جب رسول پر تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ اب آپ تو تشریف لے جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لئے کچھ توفہ لے جاؤ توفہ جانتے ہیں کہ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو اس کا بھی جی ہو چاہتا ہے کہ میں بچوں کو کچھ لے کر جاؤں کچھ میزبان کا بھی جی چاہتا ہے کہ مہمان آیا ہے یہ جب بچوں کے لئے کچھ لے کر جاوے جب ہم کچھ توفہ دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں تو یہاں توفہ مل گیا کہ آئے اور جنت اور دوزخ عرص و قرصی اور دنیا کے اندر آپ کو مدیع طیبہ کی جگہ بیت المقدس کی سیر اور وہاں نبیوں کے امام بننا اور پھر رفرف پر براغ پر سوار ہو کر ساتھوں آسمانوں کو اور نبیوں سے ملاقات کرتے ہوئے اور سب کچھ دیکھتے ہوئے آپ نے ترشیم لائے اور سیر کرا کرا کے جگہ جائے گئے کہ میں نے آپ کو یہاں دعوت دی آپ آئے اور پھر یہاں آ کر بھی میں نے جنت بھی دکھلا دی اور دوزخ بھی دکھلا دی عرص بھی دکھلا دیا کرسی بھی دکھلا دی اور اس سے آگے بھی میرے قریب پہنچے اور میں نے آپ کو نظر خاص نظر خاص خاص کرنے کے لیے میں نے آپ کو صدرت منتحات جبیر السلام نے بھی پہنچ کر یہ کہا کہ میرا کام اس عرص سے آگے جانے کا نہیں ہے میں گیا اور میرے پر جلے بس اب تو آپ جانے اور آپ کا محبوب جانے اور آپ حبیب جانے راز و نیاز کی بات ہے تو اللہ تعالی نے تھوڑی دیر کے لیے ایک عجیب بات فرمائی کیا یہ فرمایا کہ تمارا خدا الہکا الہکم تمارا اللہ فی صراط نماز میں ہے تو ہماری زبان میں نماز تو یہ تو اس پر لوگوں کو بڑا عشقار ہوا یہ حدیث شریف میں ہے آپ نے جسا بغاعتیں بہان کی اللہ تعالی نے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ ابھی یہاں آکر ٹھہر جاؤ ابھی آگے مت آو کہ تمہارا اللہ نماز میں صرف صلاتے کے لفظے نماز میں ہے تو بعضوں کو عشقار ہو مجھے لکھ کر بھی بھیجا کہ یہ بات سے میں نہیں آئی کہ اللہ اور نماز میں ہے تو نماز جو صلات کے لفظے صلات کا اور صلات کے معنی آتے ہیں لغت ڈکشنری لغت میں کئی صلات کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں اور صلات کے معنی احترام تعظیم عذبت اکرام اس کے بھی آتے ہیں کوئی نماز آتا ہے اس کا اکرام اکرام کے بھی آتے ہیں اور صلات کے معنی جلانے کے بھی آتے ہیں صلات کے معنی جلنے کے بھی آتے ہیں سرا سرا اور صلات کے معنی گیری لکھڑی کو آگ میں دخلا کے آگ میں دخلا کے گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں تیوری رکڑی کو آگوں میں گرم کر کے سیدھا کرنے کے بھی آتے ہیں یہ صلاح کے معنی ہے اسی سے ہے صلاح تو مطلب یہ تھا کہ تمہاری طرف اب اس وقت خاص خاص نظر رحمت کے لیے آپ کی طرف متوجہ ہوا ہے لوگ یہ سمجھیں صلاح کے لفظ سے کہ نماز پڑھ رہا ہے اسی لیے لکھا ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے کو بدون کسی عالم کے خود دیکھنا نہیں چاہیے تو صلاح اتنی بڑی اونچی چیز ہوئی اب جب آپ سیر کرا کے سب کچھ دکھا کر دنیا کے اندر واپس تشریف لانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تو سب کچھ سیرے اپنے آنکھا مشاہدے سے اور یہاں تک کہ مجھ کو بھی دیکھا اور یہاں تک کہ مجھ سے گفتگو اور کلام بھی ہوا اب جو آپ راپس جا رہے ہیں تو میرے بندوں کے لیے اپنی امت کے لیے کچھ توفہ تلیتے جاؤ اور توفہ میں وہی دوں گا جو آپ کو یہاں دکھلایا ہے اور اس کا نام ہے صلاح اور صلاح کی میں نے ابھی آپ کے ساب میں عرض کیے کہ کتنے معنی ہیں اور شریف معنی صلاح کی یہ ہے کہ جو احمدات اس حیث کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یہ فرما دیا کہ اصلاح میراج الممنین اس توفہ کو لے جا اور جب وہ اس توفہ کو صحیح طریقے سے امانت جو ہوا کرتی کسی چیز کی اسی طریقے سے اس کو رکھیں گے اپنے پاس عمل میں لائیں گے اپنے پاس تو جیسے آپ کو یہ میراج ہوئی ہے جسمانی طریقے سے اور میرے رویت اور دیداری کے طریقے سے اور یہاں کی سیر کرنے کے طریقے سے تو میرے ان مومن بندوں کو بھی دنیا میں رہ کر اس کے اس میراج کے مشابہ ان کو نماز جس طرح پڑھنا چاہے اس طرح پڑھتے رہیں گے اپنے وقت میں تو میرے ہو گئے ان کو اور میراج کے معنی ہے ترقی کا ذریعہ میراج کے معنی ہے عروج عروج کے معنی ہے کہ فناشست کیا پوچھو آج کل بہتی عروج پر حال ہے اس کا یعنی بہتی ترقی پر ترقی اس کی یہ حال ہے اس کا ایک بس وہ تھا کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا اور آج ہم دیکھ رہے کہ عروج پر عروج کوٹھی پر کوٹھیاں محل پر محل کارخانوں پر کارخانے اوفو تو اسے کہتے ہیں عروج تو اختاراں نے فرمایا کہ یہ نماز جو میں دے رہا ہوں یہ مسلمان مومن بندب پر ایمان لائے ہوئے آپ کی رسالت کو تسلیل کیے ہوئے عروج پر ہوں گے نہیں ترقی پر ترقی ان کی ہوتی رہے گی اور ایسی ہوگی کہ تنظر ان کو نہیں ہوگا دنیا کے اندر بھی اڑھیا تو ہے ہی ان کے لئے یہ معنی ہے میراج کے میراج آلہ ذریعہ وسیلہ تو اب جب نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز پڑھنے کے اندر جیسا کہ پڑھنے کا طریقہ ہے حافظو علی السنوات وصلاة الہستا کے تمام نمازیں جو پانچ بس کی ہیں ان کی پوری پوری محافظت کرو اور جیسی چیز ہوتی ہے اس کی اسی چیز کے اعتبار سے اندار پس کے حفاظت میں ہوتی ہے معمولی چیز کی معمولی طریقہ سے اور بڑھیا چیز کی بڑھیا طریقہ سے ایک روپے کی حفاظت معمولی طریقہ سے روپیات ایک ہو گیا تو کیا بات ہے اور ایک کروہ پونڈ ایک کروہ رین ان کی حفاظت بہت اونچی حفاظت ہوگی اور حالت وہ وہ چیز ہے ایک کروہ ہو چاہے دنیا پوری کی پوری کیوں نہ ہو وہی پانچ رہنے والی نہیں ہے اس کے لئے پھر فنا ہے اور نماز ایک ایسی چیز کیلئے فنا ہے ہی نہیں تو اس کی پوری محافظت کے ساتھ جب کوئی قوم مسلم انجام دیتی رہے گی تو حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ دنیا میں ان کا عروج ہر حیثیت سے مالی بھی اور جاہر عزت بھی دولتی بھی یہ چیزیں ہیں عروج کی دولت کا ہونا اور عزت کا اور عزت موقع منصف اور عہدوں پر بڑے بڑے عہدیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمان قومی حیثت سے مسلمان من حیث القوم انفرادی یہ نہیں دو چار دس پاس اسے کیا ہوتا ہے نہیں مسلمان مسلمان قوم کی حیثت سے استباعی مجموع حیثت سے اگر نماز کو پوری محافظت کے ساتھ اس کے احترام اس کے آزار اس کا وقت اس کی جماعت کہایا احترام کر کے احترام کر کے ادا کریں حضرت کوئی وجہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو دنیا بھی عروج حاصل نہ ہو ترقی انہیں عزت کے ساتھ اور درست کے ساتھ حاصل نہ ہو اور ہمارے پاس تاریخی سموط ہے کہ جب تک مسلمانوں نے اس کا لحاظ کیا اور اس کا جو اثر ہے وہ ان پر آتا رہا وہ مسلمان مسلمان قومی حیثت سے بڑی بڑے عروج پر بہنچے کیا باد کے سراتین کو حوال نہیں اور ان فرصوں کو چھوٹنے میں بلال بھی نہیں آتا رنجی بھی ترگیت کو نہیں آتا اور وہاں کہیں سنت کہ کوئی سنت نہیں چھوٹی کہ نہیں اور خاروخ نہیں رکھا ہے کوئی ضرور ایسا ہوا ہے سوچو سوچنے پر یاد آیا کہ وہ مسپاہ چھوٹ گئی مضوح کرتے تھے نماز پڑھتے تھے جماعہ سے نماز پڑھتے تھے محافظت سے حفاظت سے صلاح کے ساتھ پڑھتے تھے مسپاہ چھوٹے حکم دے دیا جماع کرو مسپاہ درستوں سے لکھیاں لے 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 تمام خونتوں مسپاہ تقسیم کر دی گئی وہ مسپاہ کرنے بیٹھے کہے کے اندر جو نصارہ محبوس ہو گئے تھے کہ جنگ بہت زوروں کی ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ پھر چونکہ جنگ چھڑنے والی ہے تو رات کے دن ہی ہوتی تھی بند ہو جاتی تھی دیکھو کہ کوئی اور فور سے نہیں آئی مسلمانوں کی تو قلید بردار یعنی تیرے کا کنجی جس کے حوالے تھی وہ اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کے دیکھا کہ جگہ 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 آدمیوں کی شکل کے لوگ بیٹھے ہو گئے ہیں اور اپنے داتوں کو گھس گھس رہے کیس کر رہے وہ یہ سنجھا اس نے کہا پھر ایک ادر نصار عیسائیوں سے کہ کیا بسی بتائی تمہیں تم جلدی ان کے حوالے قلعہ کر دو اور لڑنے کے اب ضرورت نہیں ہے ایسی کچھ انسان مردم خور یعنی آدمیوں کو کچھا پکڑ کر کھارے والی گوٹ آئی ہے اور وہ داتوں کو تیز کر رہی ہے دیکھ لو دیکھا تو واقعی وہ سنجھے ہی نہیں کیا کس تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کنجی قلعے کی حوالے ان پر سے ریچے پھیکھ دی کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے کہا اسے فتر ہوئی تربار سے لسواق سے لسواق سے تو اس وقت کہ مسلمان عبادت کی حقیقت کو سمجھے ہوئے تھے اور جانتے تھے کہ ہمارا عروج اسی میں ہے اور ہوا اور جب تک یہ چیز قائم رہی یہ کہیں زلین لے ہوئے اور ترقیب اور ترقیب ہوتے رہی یہ تو زمن بات تھی ازان خوشاوے گی تو نماز کی مقام نماز کا مقام معلوم ہوا بہت پونچا مقام ہے جب اونچا مقام ہے تو جہاں نماز پڑھی جاتی ہے اس کی حفاظت اس کا عدم اس کا احسرام کتنا اونچا ہوگا اتنا اونچا ہے کہ جب مسجد جس دنی جگہ میں بن گئی اب اتنی جگہ میں نیچے بھی کوئی چیز نہیں بن سکتی ہے اور اس کے اوپر بھی آسمان تک کوئی چیز نہیں بن سکتی کہ ایمان صاحبہ گھر بنا دو ملاجی کے گھر بنا دو حجرے بنا دو رہنے کے لیے نہیں ہو سکتا آسمان تک مسجد ہے اور مسجد کو بنیاد دھائی جائے نہیں بنائی جائے تو یہ نہیں کر سکتے کہ نیچے پہلے دھکانے بنا دو اس کے اندر ہی ہوگی اور اوپر مسجد بنا دو یہ نہیں کر سکتے اس نے پوری جگہ کو گھیرا جائے گا اور بڑی کرنی ہے تو اس کے آگے بڑی کرو اس کی جگہ بھی چھوڑ کر نہیں مسجد کا اتنا اونچا اکمام ہے کہ جب ازان ایتفہ زمین وقف ہو گئی ازان ایتفہ ہو کر جماعت ہو گئی بس اب مسجد پوری پوری مکمل وقف ہو چکی تہتہ سرا تک اور آسمان تک اتنا اونچا مقام ہے مسجد کا جنہی بات دہن شریف میں آگئی ارث مجھے گا کہ آپ کی مسجد ہے اور گھڑیا سب کے پاس ہیں بندگی ہاتھوں میں اور کاریں سب کے پاس ہیں اور کار کی راستار ایک وقت میں کتنی ہوتی ہے ایک وقت میں کہاں پہنچتی ہے اگر راستہ سا سا ہو تو بہت دور پہنچے گی اگر سرک سرک دھڑی لگ گئی ہو تو رک بھی جا رہے گی جب گھڑی موجود ہے اور وقت کا متعیر ہونا لکھا ہوا ہے اور نماز کا مقام دردہ معنم ہو گیا ہے تو اگر چاہیے کہ نماز کے وقت آنے کے ساتھ ہی نماز کے لئے محصیب جانے کی تیاری کر دیں افضان کا انظار نہ کریں ہمارے ہاتھوں مغرب کے علاوہ ہر نماز کے لئے آگ گھنٹے کا وقت ہوتا ہے آزار میں اور جماعت میں وہ تو یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آزار میں اور جماعت میں پندل میٹ کا فصل رکھا جاتا ہے جو تو بہت کم ہے اثر میں من کے دے گا پندل میٹ کا رکھنے لیکن تمام دخلوں کے اندر آگ گھنٹا اور صبح کی نماز کا تو اور تقریر پون گھنٹا مگر وہاں بھی آگ گھنٹا تو اس آگ گھنٹے کا وقت بہت ہوتا ہے اور کار میں چل کر مسجد کے اندر یہاں اسی مسجد کے اندر آ سکتے ہیں اس لئے کسی اور دوسری مسجد کے بنانے کی ضرور نہیں ہے اگر بنا نہیں اور یہ اس ایریا اس رگوں میں آئی ہوئی ہے نتیجہ کیا ہوگا بقول آپ کی کہ خالی پڑھی نہیں ہے گی کہ یہ ایسا نہیں ہو کہ آپ کی نسل اور طرح کی ہے آئندہ جن بچوں کی نسل آنے والی ہے یہ حکمت اس کو ختم ہی کر دے کہ جب نمات پڑھنے کے لئے یہاں نہیں آتے تو پھر عباد کیسی یہ حکمت ہے کوئی ضرور نہیں ہوا رہا اور ہو سکتا ہے کس سے ختم کر دے پچاس برس کے بعد سچ برس کے بعد سپس برس کے بعد راضی سے ہے ہی نہیں تو مسجد تو سیدھا کرنے والوں کی جگہ ہے نہ کہ خالی عمارت کا نام مسجد ہے اس لئے دوسری مسجد بنانے کی کوئی زیادہ ضرور کے رہنے والے نہیں ہیں ایک میری سے بھی آ سکتے ہیں کیونکہ کار موزی ہے تین میل ہے لگ برس کے تین میل ہاں بہرحال جو قریب کے ہیں جو قریب کے ہیں سب تو کون پڑھتے ہیں جو قریب کے ہیں وہ تو آ سکتے ہیں اور جو دور کے ہیں وہ اس کے مقلب بھی نہیں ہے کہ آمین لیکن اگر شوق ہوگا تو وہ بھی آئی ہے یا قریب میں تو کوئی نہیں رہے سب تینی میل پر ہیں سب تینی میل پر ہیں اگر اور مسجد بن جا رہے گی تو جمعی کوئی تو پڑھیں گے اور پانچ موز کی ماہ جب قریب ہیں ہی نہیں اتن دوسرے کون آوے گا تب یہ خاری ہو گئی اور دوسری مسجد آباد ہو گئی اب یہ کیا کہے گی اگر خاری چھوڑ گیا تو اس کا باقی رہنا مشکل پڑھ جائے گا کہ اعزام تو ہوتی نہیں ہے حکومت کے حقین اعزام تو ہوتی نہیں اور ہم کو ضرورت ہے اور جو دور وارے ہیں وہ مقلب بھی نہیں ہے جماعت سے ماہ پڑھنے کے وہ مقلب بھی نہیں ہے اپنے گھر پڑے اور جو آ سکتے ہیں وہ کاروں بیٹھ کے آئے اب زور کو ہمیان اثر کو ہمیان زور کو آئے تھے اثر کو آئے تھے اثر کو ہمیان آئے تھے اب پھر لوٹ کر آگئے اور یہ نمان کہاں کھاک مچارے اپنے کاروں بیٹھ کر آئے ہوئے ہیں اور نمان اپنے ضرورت کے لئے ایک دکانبیت دور ہوتی ہے کہاں کہاں جاتے ہیں تو مسجد کی آبادی جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجد ویران ہوتی ہے یعنی پوری نہیں آتا نہ پڑھنے کے لئے تو بددہ کرتی ہے کہ اللہ جیسے انہوں نے مجھے ویران کیا ہے آپ ان کے گھروں کو ویران کر دیجئے جیسا کہ انہوں نے میری صفائی کے ساتھ نہیں کیا میلا گدہ وہ موپ رہا ہوا ہے ایلن کے گھروں کو میرا کر دیجئے جیسا کہ میں ادھیریں پڑی ہوئی ہوں موشری کا بھی نام نہیں ہے ان کے گھروں کے اندر بھی ادھیریں ڈال دیجئے اس لیے اس کو آفرا سمجھیں اس مسجد کو آباد رکھنے کی ضرورت ہے ونہ حکومت اس کو نینے کو ہی کرتی ہے یہ اززبت مرگرہ اس لیے پتہ بھی آیا تھا تو ایک مسجد ہے وہاں پر بڑی اچھی خون صورت ہو دریائے کنارے پر انہوں نے زمین کو یا فرق کو وسی کرنا چاہا تھا تو اس کو گرانا چاہا تھا یہ ہمارے دوستے ہمارے کے پڑے موچارے بہت ارشاد قابل آدمی ہیں ان کا نام ہے احمد صادق عبدالحکمی کہتے ہیں انہوں نے حکومت سے مقدمہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا انہوں نے بڑے بڑے حوالے دیئے اپنے شریعت کے قانون کے نتیجے جی اس کا کہ موقع دمیوں میں کامیان ہوئے اور حکومت نے جس بڑے دی لی کہ ہم نہیں گرانے گے اس کو وہ باقی ہے ورنہ ان کو تو موقع مننا چاہیے اس لیے اچھا تو اور ٹھیک تو یہی ہے کہ اس کو عباد رکھا جاوے اور مسجد کے بننے میں کوئی آسانی بات پر ہے یہ کچھ میں پر خرچ ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے موسیقی